الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمارین الحمدلہ اہلہی و السلام و علاہ اہلہ السلام و علاہ سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفل امجد الحبیب الامد النبی جل امی جل مکی جل مدنی السیراج المنیر الكوکب الدری سواحب الوقار والسکین المدفون بارد مدین سیدنا ونبیجنا وشفیع ظنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابل قاسم محمد مصطفی و اہل بیتہی الاطیبین الاطہرین الانجبین المعصومین المظلومین ورحمت اللہ ارلا احبابہم و اصحابہم و شیرتہم و محبیہم و موالیہم مجمعین و لعنت اللہ ارلا ارادائہم مجمعین اما بردو فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون کتب علیکم السیان کما کتب عللہ الذین من قبلكم لعلکم تتقون السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ آج ہفتہ ہے آپ ایک چھٹی گزار کے آئیں اس کا مطلب یہ کہ آپ ترو تازہ ہیں اور ایک مشکل مرحلے کے لیے تیار ہو گئے ہیں میں بھی اسی موقع کے لیے محکم و متشابہ کی بہت وہ بحث یہ چاہ رہا تھا کہ جس سے نہ پوری طرح سے آمادہ اور تیار ہوں تو تب یہ بحث آپ کے سامنے بیان کی جائے باقی جو امور ہیں جیسے مکی اور مدنی ہے اور مطلق و مقید ہے ناسق و منسوخ ہے وہ نسبتاً آسان ہے یہ بحث تھوڑی سی مشکل ہے اس لیے اس کیلئے آج ہی کا دن منتخب کر رکھا تھا باقی وہ سارے سوالوں کے جواب وہ پھر آنے والے دنوں میں عرض کر دیں گے آج کوشش کرتے ہیں کہ اس بحث کو ہم بیان کر لیں اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات رہ نہ جائے کیونکہ اللہ بلائے کلام میں بہت اہم امور بیان ہوئے اس کے لئے ضروری ہے کہ میں مطلق کتاب سے استفادہ کروں اور آپ ساتھ ساتھ سنتے بھی جائیں محفوظ بھی کرتے جائیں لکھتے بھی جائیں اور جلدی جلدی گزریں ہم تاکہ آج کی حد تک یہ محکم و متشاوے چونکہ میں چاہ رہا تھا قرآن فہمی کیلئے قرآن کو پڑھنے کیلئے کلمات کی کچھ دستبندی اگر وہ چیزیں بیان ہو جائیں تو پھر آپ آسانی سے قرآن مجید کے ترجمے کی طرف بڑھ سکتے ہیں اگر میرے لئے ممکن ہوا تو میں کل جب برسوں یہ تقسیم بندی آپ کے سامنے بیان کر دوں گا مثلا قرآن مجید کے کل کتنے حروف ہیں یہ جمعیرات کو عرض کیا تھا ستتر ہزار کلمات کتنے ہیں قرآن کے لفظ ستتر ہزار نہیں لکھا تھا آپ نے ہاں ستتر ہزار آٹھ سو سات تقریباً آپ کہیں لیے اسی ہزار اب انسان سمجھتے ہیں کہ یہ اسی ہزار الفاظ ایک ایک لفظ کا سیکھنا نہ ان میں سے تیرہ ہزار سات سو ایک کا عدد آپ کو حیرت ہوگی ان اسی ہزار میں سے تیرہ لفظ تیرہ کلمات قرآن مجید میں تیرہ ہزار سات سو ایک مرتبہ استعمال ہوئے آپ ان صرف تیرہ الفاظ کے معانی سیکھ لیں تو آپ تیرہ ہزار سات سو ایک مقامات پر وہ معنی کر سکتے ہیں بس انس ہو جائے گا خود یہ چیزیں اسی ترتیب سے اسی الفاظ جو ان تیرہ کے علاوہ ہیں اسی کلمات وہ بیس ہزار مرتبہ قرآن میں ریپیٹ ہوئے کہ نہیں اگر وہ اسی لفظ آپ سیکھ لیں وہ بھی اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کے سامنے ان کا مفہوم بھی بیان کر دوں گا اور وہ لفظ بھی دورہ دوں گا پھر آپ کو آسانی ہوگی خود سے قرآن پڑھنے میں جو خود سے آپ کشید کریں گے مطلب قرآن سے وہ ترجمے سے آپ کو نہیں مل پائے گا یہ چیزیں اگر آپ نے چاہا تو میں بیان کر دوں گا علوم قرآن میں سے ایک علم عرض کیا تھا چودہ علوم ہیں جن میں علوم قرآن میں گفتگو کی جاتی ہے ان میں سے ایک محکم اور متشابہ قرآن مجید کی چھہ ہزار دو سو چھتیس آیتوں میں سے چھہ ہزار چھتیس آیتیں محکم دو سو آیات متشابہ محکم کسے کہتے ہیں متشابہ کسے کہتے ہیں ان کے چند مسادیق اور اس کے بارے میں جو چند ایک سوالات ہیں وہ آج کوشش کریں گے کہ ہم بیان کر سکیں ہواللزی وہ وہ ہے انزلہ جس نے نازل کیا البتہ تھوڑا سرف اور ناہو یہ سمجھنا بھی ناگزیرے دیکھیں نزول مصدر اردو میں جس کے آخر میں نون علف نہ آتا ہے یہ مصدر کی پہچانیں سونا جاگنا اٹھنا کھانا پینا دوڑنا وغیرہ وغیرہ اسے مصدر کہتے ہیں جتنے بھی کلمات ہیں فعل شبہ فعل اس میں فائل اس میں مفہول سب کے سب مصدر سے بنتے ہیں اس لیے آپ کوئی بھی زبان سیکھنا چاہیں بالخصوص عربی فارسی پہلے آپ مصدر جان لیں وہ بنیادی کلمہ جس سے تمام تر کلمات آگے پھر بنتے موجود میں آتے ہیں ایک لفظ سے آٹھ ہٹھ ہزار لفظ بنتے ہیں سو وہ ایک لفظ انسان سیکھ لیں باقی پھر علمِ سرف میں سکھایا جاتا ہے کہ اس کو آپ بابِ افعال میں لے کے جائیں بابِ تفعیل میں لے کے جائیں پھر معانی بھی کیا فرق بڑھتا ہے لفظ نزول ہے اسے بابِ افعال میں لے کے جائیں ہو جائے گا انزلا انزلا ینزل انزالن اسے بابِ تفعیل میں لے کے جائیں یہی نزول بنے گا نزلا نونزیلام نزلا ینزل تنزیل تو انزلا اور نزلا یہ نزول سے بنے دونوں کے معنی میں فرق آ جاتا ہے کیا فرق ہے انزلا اس کا مطلب ہے نازل کیا اتارا نزلا اس کا مطلب یہ نازل کیا اتارا فرق کیا ہے پھر دونوں کے معنی میں انزلا دفعتن اتارا نزلا تدریجا اتارا ٹکڑوں میں آہستہ آہستہ پر اس لیے اللہ نے جب نزول تدریجی کو بیان کیا قرآن میں وہ بائیس یا تئیس سالہ نزول تو لفظ نزلا استعمال کیا اور جب نزول دفعی کو بیان کیا جیسے شب قدر میں قرآن کی نزول کو اب سور قادر میں کیا پڑھتے ہیں انہا انزلنا ہو یا انزلا کا لفظ استعمال کیا ہواللذی وہ وہ ہے انزلا جس نے نازل کیا علیکہ آپ پر الکتاب کتاب کو کتاب پر الف لام داخل ہے مطلب قرآن وہ وہ ہے جس نے آپ پر قرآن کو اتارا یہ کتاب من ہو اس میں سے آیات محکمات یہ خود سورہ مبارک علی عمران کی آیت نمبر ساتھ ہے وہ وہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا جس میں آیات محکمات ہیں یہ آیات محکمات کیا ہیں ہن ام الکتاب یہ ام الکتاب ہیں ام یعنی یہ مرجے جائے بازگشت جہاں پہ کسی چیز کو لوٹایا جاتا ہے بنیاد ہیں یہ اساس قرآن ہیں یہ آیات قرآن مشتمل ہے آیات محکمات پر اور آیات محکمات ہن وہ سب ام الکتاب یہ ام الکتاب ہے و اخر اور دوسری آیات متشابہات محکمات کے علاوہ بقیہ آیات جو محکمات نہیں متشابہات ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فَأَمَّ الَّذِينَ فَأَمَّا اَمَّ الَّذِينَ جُولُو فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں زیغن کجیے فَيَتَّبِعُونَ تو وہ اتباع کرتے ہیں مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وہ چیز جو ان پر مشتبہ ہے وہ ایسی مشتبہ چیز کی پیروی کریں گے آپ اس کی مثالیں خود دیکھ لیجئے اگر دیکھنا چاہیں تو افطار کے بعد ایک مرتبہ آپ یہ یوٹیوب نکال کے چیک کرنا شروع کر دیں اس طرح سے لکھیں خاص موضوعات کو پھر دیکھیں کہ کس طرح تبعہ آزمائی کی جا رہی ہے کس طرح لفظوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی قرآن مرید کی آیات کے ساتھ یہ خود آپ مشاہدہ کر سکتے اس قدر زیادہ نمونے ہیں تو محکمات جو چھہ ہزار چھتیس آیتیں انہیں بیان نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے صرف دو سو آیات متشابہات ہیں ان کی طرف رجوع کریں گے انہی کی گرد بہت سارے افراد کی گفتگو کا وہ مہور قرار پاتی ہیں اور انہی میں سے وہ اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں تو اس قرآن میں محکمات بھی ہیں جو ام الكتاب میں اور متشابہات ہیں تو جن کی دلوں میں کجی ہے فَيَتَّبِعُونَ تو وہ اتباع کرتے ہیں مَا تَشَابَهْ مِنْهُ جو آیات متشابہ ابتغاء الفتنہ تاکہ فتنہ برپا کر سکیں الجھا سکیں لوگوں کو وَابتغاء تاویلِ اور اس کی تاویل کیلئے تو وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللَّهُ ان کی تاویل صرف اللہ جانتا ہے وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ اور وہ کے جو راسِخُونَ فِي الْعِلْمُ محکم اور متشابہ کی تعریف کیا ہے مفرداتِ راغب میں امام راغب اسفانی نے لکھا کہ محکم حکم سے بنا ہے جس کا مطلب ہے مَنَعَا اسی لئے عربی زبان میں جو گھوڑے کی لگام ہے اس کو کہتے ہیں حکمہ گھوڑے کی لگام کو حکمہ کہتے ہیں کیوں؟ زیر را لجام حیوان را از حرکت و تمرد باز میدارت کیونکہ یہ لگام ہے جو اس حیوان کو حرکت سے اور سرکشی سے روک لیتی لگام کے ذریعے سے آپ اس جانور کو کنٹرول کرتے ہیں یہی سے بنا ہے حکمہ اس کو کہتے ہیں اور یہی سے بنا ہے محکم نیچے انہوں نے تفصیل بیان کی کہ حکم بھی اسی سے ہے اور حکم بھی اسی سے ہے اور قاضی کو جو آپ کہتے ہیں وہ بھی اسی سے بنا ہے میں نے تفصیلات میں نہیں جاتا اگلے مرائل متشابہ یہ مشتق ہے شبہ سے آنس کے بجیہتِ وجودِ شبہتِ بینِ دو چیز یکی ازدیگری تمیز دادے نہ شوت جب دو چیزیں ایک جیسی ہوں اور آپ ان دو سے ایک ایک سے دوسرے کو الگ نہ کر سکیں اسے کہتے ہیں متشابہ مثلا دو بھائی پتہ نہیں آپ کی زندگی میں اتفاق ہوا یا نہیں دونوں ہم شکل ہیں بس وقت ایسے ہوتا ہے کہ ان میں تشخیص دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ آفتاب کو انہیں اور مہتاب کو انہیں مثلا نام بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں چھڑے ہوئے اور شکل بھی ملتی جلتی ہوتی ہے یہ متشابہ سے کہتے ہیں اب یہ شباہت کبھی اینی اور خارجی ہوتی ہے عالم خارج میں کبھی معنوی ہوتی ہے معنی میں شباہت آ جاتی ہے متشابہ در قرآن کلامی است قرآن میں متشابہ کسے کہتے ہیں بے دلیل مشابہت لفظی یا معنوی اش بے چیز دیگر تفسیر ان مشکل گردی دیاست قرآن مجید میں متشابہ اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے ساتھ لفظی یا معنوی شباہت کی وجہ سے اس کی تفسیر کرنا مشکل ہو جائے اب یہ ہاتھ ہے اس کے لئے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ید ہاتھ یہ لفظ سے ید اللہ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے فوری پھر ہمارے ذہن میں چونکہ ہم اس لفظ اس عالم خارج میں اس حقیقت سے معنوس ہیں اب یہ مشترک لفظی ہے یہی ید جو ہم اس ہاتھ کے لئے استعمال کرتے ہیں جب خدا کے لئے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے بھی مثالیں بیان کریں گے تو فوراں سے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کا بھی ایک ہاتھ ہے وہ ذرا بڑا جب آپ تھکیں گے تو بتائیے گا میں پھر آپ کو کچھ داستان ہے اور واقعات بھی سنا دوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم واقعات کی طرف نہ جائیں اور خالصتاً آج مفاہیم بیان کریں تاکہ یہ محکم اور متشابعہ کا مرحلہ تیہ کر لیں لیکن جب دیکھیں گے آپ کے ذہن کی گرفت ٹھیلی پڑھ رہی ہے پھر ہم واقعات اور مثالوں کی طرف آ جائیں گے کیونکہ ایک واقعہ آٹھ دس منٹ لے لیتا ہے اور اس میں کچھ مفاہیم بیان ہو جائیں تو یہ زیادہ ضروری ہے خوب فوقہاں می گویند متشابع چیزی اس کے ظاہرش خبر اس باطنش نمیدہ فوقہاں کہتے ہیں کہ متشابع وہ چیز جس کا ظاہر اس کے باطن کی خبر نہ دے اسے متشابع کہتے ہیں جو لفظ اپنے مراد کو پوری طرح سے نہ پہنچا رہا خوب اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اب یہاں پر ایک غوغہ ہے مفسرین کے درمیان کہ قرآن میں متشابع کون کون سی چیزیں ہیں محکمات کون کون سی چیزیں ہیں میں صرف آپ کی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز رہ جائے مختلف مفسرین مختلف باتیں کی نتیجہ ہم آخر ملیں گے متشابعات عبارت از حروف مقطعات ہستن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں الیف لام میم یہ متشابعات میں سے ہیں متشابع کہ جو انتیس صورتوں کے شروع میں آئے جی دوسری بات قرآن مجید کی جو مجمل آیات ہیں یہ متشابع اور جو مبین ہے یہ محکم تیسرا معنی کیا گیا قرآن مجید کی آیات منسوخ یہ متشابع اور قرآن مجید کی آیات ناسخ یہ محکم آپ کو زیادہ پریشان کرنا بھی مناسب نہیں انہوں نے پچیس تیس وجوہات بیان کی آیات احکام محکم باقی متشابع یہ ایک نظریہ آیات متشابع وہ آیات کے جو توضیح اور تفسیر کی محتاج اور آیات محکمات وہ واضح آیتیں جن کی تفسیر کی ضرورت نہ ہو یہ بھی ایک نظریہ اللہ کی صفات اور انبیاء کی صفات سے متعلق جو آیات ہیں یہ متشابع اور باقی آیات محکم جن آیات کی تعویل میں تفسیر میں نہیں البتہ علوم قرآن میں سے ایک علم تعویل و تفسیر بھی ہے لیکن اس کو شاید ہم بیان نہ کر پائیں جن آیات کی تعویل میں اتفاق ہے وہ محکم اور جن آیات کی تعویل میں اختلاف ہے وہ متشابع اس سے زیادہ نہیں اب اس سے متعلق اگلا وہ اس سے ضروری تار ہے حکمت وجود متشابعات در قرآن قرآن مجید میں آیات متشابعات کے وجود کا فلسفہ کہ اللہ نے آیات متشابعات قرآن میں رکھی ہی کیوں ہیں وجود متشابعات در قرآن مجید بہانہ برخی خردگیری ہا خردگیری ہا برئین کتاب مقدس ہو دیا درحالی کہ اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اعتراض بھی کرتے ہیں قرآن پر آنان می گوین وہ کہتے ہیں قرآن مدعی است کہ قول فصل قرآن تو کہتا ہے کہ قول فصل فیصل لکن بات کرتا ہوں قرآن کہتا ہے میں فرقان ہوں میں حق اور باطل کے درمیان تشخیص دینے والا ہوں معیار ہوں ہیچ گونے باطلی دران وجود ندار کسی بھی طرح کا باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا تو پھر آیات متشابعات جن آیات کی وجہ سے انسان کے ذہن میں شبہات پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نینے فرقے بنتے ہیں نینے مذاہب وجود میں آتے ہیں تو پھر انہیں خدا نے قرآن مجید میں کیوں رکھا آیات متشابعات کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے اب میں تاکہ آپ خود بھی تشخیص دے سکیں کہ کس کی بات میں کتنا وزن ہے چند چھ سو چھ ہجری میں ہوئی انہوں نے پانچ وجوہات درش کی اب خود سے تہہ کیجئے کہ ان میں کوئی وجہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ایک وجہ سواب اخروی اللہ نے آیات متشابعات کو قرآن میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ ان کا معنی ڈھونڈنے میں زہمت کریں ان کو سمجھنے کیلئے کوشش کریں تو اللہ آخرت میں ان کو ان کی زہمت اور کوشش کا عجر دے آپ اس وجہ سے مطمئن ہوتے ہیں جی ایک بزرگوار اور آپ دو افراد مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ نے آیات متشابعات کو اس لیے رکھا کہ لوگ ان کا معنی ڈھونڈنے کیلئے زہمت کریں کوشش کریں تو اس زہمت کرنے عجر و ثواب ملے گا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے نوالہ انسان سامنے سے کھا سکتا اور پھر اس کو پشت کی طرف سے موڑ کے ہاتھ کو لائے جائے پروردگار بلا وجہ بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا اور چیزوں کو الجانا بھی نہیں چاہتا اس لیے یہ بات وزنی نہیں ہے صاحب تفسیر قبیر کی اب انہوں نے دوسری وجہ بیان کی جلب مخالفان مردم در زندگی روشہ و مسلکہ یہ مختلفی دارند آپ کے شہر میں دیکھ لیں لوگوں کی زندگی کی مختلف طور طریقے زندگی گزارنے کے معاشرت کے مختلف انداز ہیں مختلف ڈھنگ ہیں تو اگر قرآن بے صورت سریح و محکم در برابر انہا قیام می کرت اگر قرآن بلکل سیدھا ان کے سامنے آکے کھڑا ہو جاتا اور بلکل صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں کرتا تو کیا ہوتا باعث تنفر و انزجار انہا می شد تو وہ لوگ متنفر ہو جاتے ہماری زندگی کی طور طریقوں کی تو وہ مقابلے میں آ جاتے اور کھل کر قرآن کا انکار کر دیتے اب بتائیں اس وجہ کو کتنے دوست قبول کرتے یہ وجہ بھی قابل قبول نہیں یہ دیکھیں جس شخص نے مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا تھا نبوت کا اس کا طریقہ واردات کیا تھا پہلے تو اس نے خود کو ایک عالم کے طور پر پہچانوایا پھر ذرا روٹین سے ہٹ کے کوئی انوکھی بات کرتا تھا اور دائیں بائیں سے شور اٹھتا تھا باتیں شروع ہوتی تھیں اور یہ کیا کہہ رہا ہے پھر یہ اس کی تعویل کرتا تھا پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر ایک الٹی سی بات کہتا نئی انوکھی سی پھر شور اٹھتا رفتہ رفتہ تدریجن ذہن سازی کرتے کرتے پھر اس نے ایک مرحل میں پہنچ کے خود کو نبی کہا یا نبی کا جانشین کہا یا فلان نبی اور جو بھی اس کے نظریات تو یہ دوسری بات بھی قابل قبول نہیں تیسری بات جو امام فخر رہزی نے فرمائی وہ کہتے ہیں تقویت جمب اقلانی مردوں تاکہ لوگوں کا چونکہ لوگ اس محسوسات میں رہتے ہیں اور چیزوں کو حصی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ذرا ان کا اقلانی پہلو قوی ہو جائے تاکہ وہ چیزوں کو حصی نگاہ کے بجائے عقل کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں اس لیے پروردگار نے آیات متشابہات کو رکھا تاکہ مردم ناچار ان برای فحمیدہ نے متشابہات قرآن تعمل وتدبر نمائی مجبور ہو کر لوگ سمجھنے کے لیے آیات کو تدبر کریں گے تاقل کریں گے سوچیں گے تو ان کی اقل حرکت میں آئے گی تو جب اقل کام کرتی ہے چلتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ انسان کا جمبے اقلانی قوی ہو جاتا ہے تو یہ مقصد ہے اس کی تقویت کے لیے اقل ان کی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے یہ بات بھی کوئی وزنی نہیں ہے چوتھی بات البتہ تشخیص دینا آپ کا کام میں میں صرف اقوال پڑھ رہا ہوں فرا گرفتن علوم دیگر دوسرے علوم کو سیکھنے کے لیے اللہ نے آیات متشابہات کو رکھا افراد برای فہم متشابہات ناچارن علوم دیگری را اس قبیل لغت نہو وغیرہ سیکھیں یہ بھی کوئی وجہ نہیں یہ تو تمام قرآن کو سمجھنے کے لیے عدبیات کو سیکھنا نہ گزیر صرف آیات متشابہ پانچویں وجہ ان باتوں سے تنگ آ کر ہمارے ایک استاد استاد تفسیر تھے انہوں نے غصے سے کہ تفسیر کبیر مطلب بڑی تفسیر تو زخامت میں بھی اس کی جلدیں بہت ہیں تو ان کا تفسیر فخر الدین رازی بے حود سخن بے این درازی ایک تو تفسیر جو ہے جناب فخر الدین رازی کی تفسیر یہ انہوں نے یاوہ گوئی بہت کی یہ فضول باتیں اور وہ بھی بہت لمبی لمبی کی تفسیر فخر الدین رازی بے حود سخن بے این درازی البتہ نہ انہوں نے بہت سارے علمی مطالب بھی بیان کی اور ان کی تفسیر ایک حیثیت رکھتی ہے لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن میں استفادہ ہر کس بے اندازہ توان خیش ہر ایک اپنی توان اور طاقت کے مطابق استفادہ کرے اس لیے متشابہات کو رکھا کہ یہ وجہ بھی باقول نہیں جتنی جس میں استعداد پائی جاتی ہے وہ قرآن سے اس کے مطابق استفادہ کرے در تفسیر المنار رشید رزا پس از سخیف شہموردہ نے وجوہ مذکور رشید رزا یہ بھی قرآن مجید کی بہترین تفسیر المنار کہ جو ڈاکٹر سید محمد عبدو کی تفسیر در حقیقت اور ان کے شاگرد رشید رزا نے اس کی املاہ کی یہ ڈاکٹر سید محمد عبدو مصر کے وہ عالم ہیں جنہوں نے اہل سنت ہیں انہوں نے قرآن کی بھی تفسیر بیان کی اور ناجل بلاغہ کی شرعہ بھی تحریر کی تو سید محمد عبدو نے ان وجوہات کو قبول نہیں کیا جو فخر دن رازی نے بیان کی بلخصوص یہ کہنا کہ انسانوں کی امتحان اور اعزمائش ہے تو یہ کیا بھی مشکل باتیں کر کہ یہ تو کسی کو الجانے والی بات ہے اگر قرآن تماماً محکمات بود پھر اپنا نظریہ بیان کے اگر قرآن سارے کا سارا محکمات پر مشتمل ہوتا ہمہ یہ قسانی کے ناچار انرا قبول میکردن تو جو بھی مومن ہوں گے وہ ان آیات کو قبول کر لیں گے مجبور ہے جب خدا نے کہا ہے اگر سب کی سب آیات محکم ہوتی لیکن اس آنبی سورت متشابہ نازل شد تا وسیل امتحان باشد کا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی روشن اس کے ہی چھ ایک اس موارد پیش گفت نمی توانت بیانگار حکمت متشابہ در قرآن باشد سب کو رات کیا پھر ان کے قول بھی تھوڑا پیچیدہ ہے اس کو بیان نہیں کرتے اس کے بعد ابن روشت جو مشہور فلسفی ہیں انہوں نے آیات متشابہ سے متعلق بات کی وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور بات آگے نہیں بڑھ رہی انہوں کہا کہ لوگ تین طرح ہیں علماء دانشمندان اور عام لوگ عام لوگوں کا علم و دانش سے کوئی سرکار نہیں بات رہ جاتی یہ علماء کے درمیان اور علماء کے بعد جو دانشمند ہیں سمجھ گوج رکھتے علماء کے لیے بھی کوئی آیات متشابع نہیں ان کے لیے سب آیات محکم ہیں یہ ابن رشت کا نظریہ ہے تین گروہ ہیں ایک علماء ہیں ایک دانشمند کے جو سمجھ بوج رکھتے ہیں جس طرح آپ دیکھ لیں دکٹر اسرار مثلا یہ عالم نہیں ہے کیونکہ دکٹر تھے پھر انہوں نے اپنی سمجھ بوٹ سے کوشش کی عربی سکھی قرآن کی تفسیر بھی لکھی یہ ایسے افراد تو جو عالم ہے جس نے گہرائیوں میں اتر کے علم کو سمجھا ہے ابن رشت کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ آیات متشابعات وجود نہیں رکھتی اس کے لیے سارا قرآن محکم پیچھے بچے عوام ان کے لیے سارے کا سارا قرآن متشابع ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یہ ان کا نظریہ ہے ابن رشت کا مللہ وہ نہیں سمجھتے قرآن کو یہ جو درمیان کا طبقہ ہے ان کے لیے بعض آیات محکم ہیں بعض آیات متشابع خوب یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا ہم میں خود ہی اس کا خلاصہ تیار کر کے لاؤں گا اور آپ کو عرص کر دوں گا آپ کچھ نمونیں بیان کرتے ہیں کیونکہ وقت کم رہ رہا ہے جی وقت بالکل کم رہا ہے میں وہ آیات پڑھتا ہوں کہ جو متشابع سب سے پہلے وہ آیات جو اوصاف خدا سے متعلق ہیں اکثر یہ آیات متشابع تم مستو الی سماع وحی دخان اسی طرح ثم مستو علی الارش پھر الرحمن علی الارش استو خدا ارش کے اوپر براجمان دے یہ متشابع آیت اگر ہم اس کا ظاہر مرات لیں تو ہمیں خدا کے جسم اور جسمانیت کا قائل ہونا پڑے گا یہودی کہتے ہیں اللہ کی ہاتھ بندے ان کے اپنے ہاتھ بندے بما قالو بل یدا مبسوطتان اللہ کی دونوں ہاتھ کھلیں اب یہ آیت متشابع اس کا ظاہر مرات لیں آپ تو گمراہی ہے پھر اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے قیامت کے دن آنکھیں خدا کو دیکھ رہی ہوں گی جس طرح سے مولانا تاریخ جمیل صاحب پنجاب یونیورسٹی میں گفتگو کر رہے تھے کہہ رہے تھے جو جوان تھے سٹوڈنٹس لڑکے لڑکے ان کو نصیت کر رہے تھے کہ گانے نہیں سننے چاہیے موسیقی نہیں سننی چاہیے اگر تم یہاں موسیقی چھوڑو گے گانے چھوڑو گے تو اللہ پروفیسرز بھی بیٹھے ہیں سارے اساتید بیٹھے ہیں وائس چانسلر بیٹھا ہے اور طلابہ لڑکے لڑکیاں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں اس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر تم دنیا میں موسیقی اور گانے سننے چھوڑو گے تو اللہ قیامت کے دن تم سب جنتیوں کو جمع کرے گا اور پھر حضرت دعوت سے کہے گا کہ تم ذرا نغمہ سناؤ پھر جناب دعوت نغمہ سنائیں تو اہل جنت حیران ہو جائیں گے کہ اتنا خوبصورت بھی تو ہو سکتا ہے نغمہ تو خدا فرمائے کہ اس سے بھی خوبصورت سناؤ تو کہیں گے ہاں اگر ممکن ہو تو سنائیں پھر اللہ اپنے حبیب سے کہیں گا پھر وہ سنائیں گے کہیں اس سے خوبصورت تو نہیں ہو سکتا خدا فرمائے گا اس سے زیادہ خوبصورت سناؤ تو اہل جنت کہیں کہ ہاں سنائیں پھر خدا خود سنائے گا خوب یہ یہی ہے اگر ہم ان کا ظاہر مرات لیں تو اللہ کی جس طرح سے بخاری وغیرہ میں اس طرح کی احادیث ہیں کہ قیامت کے دن پر وردگار ایک تخت پر بیٹھا ہوگا وہ ہیرے جوائرات سے مرسہ ہوگا تخت ایک کرسی اب کرسی کا لفظ جو استعمال ہو اس سے بھی ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ خدا کسی کرسی پر بیٹھا ہو ہے لوہ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لکھا ہوا سامنے پڑھا ہو ہے اور صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کا اتنا وزن ہوگا کہ وہ کرسی اللہ کے وزن کی وجہ سے اسے چڑھ چڑھا ہٹ کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور یعنی اتنا بوجھ ہوگا خدا کا کہ اس اتنی بڑی کرسی سے تحمل نہیں ہو رہا گا اور جہنمیوں کو گرایا جا رہا ہوگا جہنم میں دھڑا دھڑا دھڑ اور جب سارے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تب بھی جہنم کا شکم نہیں بھرے گا یہ ملہ سے شباحت رکھتا ہے پرنے کا نام نہیں لیتا نہیں بھرے گا تو پھر حل میں مزید کی آواز آئے جہنم سے اور ہے تو خدا سے بھیج تو اس وقت پروردگار اپنی ٹانگ اٹھائے گا اور جہنم میں رکھ دے گا جہنم کی بس 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 اب جو خدا کو جہنمی ثابت کر دیں وہ حضرت ابو طالب کو کافر اور جہنمی کہیں تو اس میں جاہت آچھو گیا یہ چیزیں کب آتی ہیں مسئلہ انسان اللہ کی جسم و جسم معنیت کا یہ دیکھیں ہم بھی اشتباع کرتے اور بعض خطیب بھی گفتگو کرتے ہیں کسی ملنگ کے قول کو دور آتے ہوئے کہ پیمبر نے علی علیہ السلام سے متعلق کہا کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے علی ازن اللہ ہے علی بجھ اللہ ہے علی اللہ کا چہرہ ہے تو پھر تم کہا کہ تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے تم ٹکڑوں میں مانتے ہو اور میں حصوں میں نہیں مانتا کلی طور پر مانتا ہوں درحال کہ سر سے خطیب بھی متوجہ نہیں ہے کہ لفظ کیا ہے حدیث میں پیمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے نا علی خود اللہ کی آنکھ ہے یہ بہت لطیف ہے اس کی عرفہ نے جو تفاصیر بیان کی ہیں وہ ہونی شاہی نہیں یہ کہ علی کا ہاتھ اللہ کا آتھ ہے نا علی خود یداللہ ہے یہ تعبیر الگ ہے ہم کاتی پاتی کر دیتے ہیں اور اسی لیے پھر نکتے بنانے کے لیے ہم بھی متشابہات کسارہ لیتے ہیں جس طرح سے قرآن میں متشابہات ہیں روایات میں بھی ہیں وہ بہت بلند مطلب ہے خود امیر المومنین کے لیے لفظ یداللہ کا استعمال یداللہ یعنی علی اللہ کی طاقت اور قوت کا مظہر ہے جیسے یہ میری آواز کا مظہر ہے میری اگر یہ وسیلہ نہ ہو میری آواز آپ تک نہیں پہنچ پائے گی قریب کے چند افراد تک پہنچے گی جو پیچھے ہیں ان تک نہیں پہنچے گی لیکن یہ مایکرو فون جو آپ کے سامنے پڑے ہیں دائیں بھائیں جہاں سے آواز ظاہر ہو رہی یہ ان کے اندر آواز نہیں ہے ورنہ یہ ہمیشہ ان میں سے آواز ہو یہاں سے کوئی بولتا ہے وہاں سے آواز آتی تو علی اللہ کے علم کا مظہر ہے علی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے علی اللہ کے جمال کا مظہر ہے یہ علم خدا اللہ کتنا بڑا علی علم خدا کا مظہر ہے علی غیرت الہیہ کا مظہر ہے یہ مانا بہت بلند ہے اس سے پکڑ کے آپ کہیں کہ آپ قسطوں میں مان رہے ہیں ٹکڑوں میں مان رہے ہیں پورے کا پورا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ علی اللہ ہے علی علی الٹا نہ سمجھ دیجئے جس طرف پہ آپ روخ کروگے آپ خدا کا چہرہ دیکھوگے یہ آیات متشابہات ہیں اس سے کیا مراد ہے اس طرف میں حوالے نہیں دے رہا کہ پھر وقت زیادہ ہو جائے گا یہ سب قرآن عمرید کی آیت ہیں کہ قیامت کے دن تمہارا رب اور فرشتے آئیں گے صف اندر صف تو خدا بھی آیا صف میں شامل ہو کے فرشتوں کے ساتھ چلتے ہوئے آئے گا یہ متشابہات ہیں اب اگر ہم ان متشابہات سے تمسک کر لیں تو یہ گمراہی ہے یہ قرآن فرما رہے تو کیا کرنا ہے ان متشابہات کو مخکمات کی طرف لوٹانا ہے اس کی مثالیں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں یہ صفات خدا سے متعلق ہیں اب آئیے افعال خدا سے متعلق چند مثالیں دیں فَإِنَّ اللَّهُ يُزِلُّ مَنْ يَشَا وَيَهَدِي مَنْ يَشَا بتحقیق اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے جب اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہدایت دیتا ہے تو پھر سزا بندے کو کیوں ملے یہ عدلِ الٰہی کی خلاف یہاں سے پھر عقیدے گھڑے گئے خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے ہماری کیا ہم تو ریموٹ کنٹرول ہیں خدا نے جس طرف پھر پھر جائیں گے تو اس میں بندے کا کیا دوش ہے اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا تو جب خدا کو پتا ہی تھا کہ میں نے گمراہ ہونا تو پیدا ہی کیوں کیا سو یہ سارے تفکرات یہ ساری باتیں کہ غالب بھی ان کے زیر اثر آگئے کہ خدا گمراہ کرتا ہے خدا ہدایت دیتا ہے اسی طرح سے اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے تو خدا چاہ لیتا اگر خدا چاہ لیتا تو یہ شرک سے بچ جاتے یہ آیات متشابہات ہیں اکثر اوصاف خدا میں صفات خدا میں افعال خدا میں بہت ساری مثالیں وہ ختم ہو رہا ہے اسی لیے رک جاتے ہیں اب آئیے انہیں لوٹاتے ہیں ہم محکمات کی طرف کل آفدین یہ آیات محکمات ہیں وہ جو پہلی آیتیں ان کو ان کے ساتھ آپ جوڑ کے پڑھیں گے تو خود بخود معنی روشن ہو جائیں گے وَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلَّا مَا سَعَ اسی طرح سے کُلُّ نَفْسِمْ بِمَا قَسَبَتْ رَحِينَ اِنَّ لَا نُزِيْءُ عَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلَ یہ تمام کی تمام آیاتیں محکمات ہیں اب مجھے پریشانی ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے اور مجھے اصولاً خلاصہ گیری کر کے لے کے آنا چاہیے تھے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جاتی یہ جو آیات ہیں صفاتِ خدا سے متعلق انہیں ہم لوٹائیں گے محکمات کی طرف کیسے مثلاً لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ سَمِئٌ بَسِیر پھر اللہ کا یہ کہنا کہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَار وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِير از جملہ متشابہات میں سے یہ تصورِ حُور بھی متشابہات میں سے اسی طرح سے بوراک آپ نے دیکھا ٹرکوں کے پیچھے تصویریں ایک کھوڑا بھی ہے ساتھ میں اس کے پر بھی ہیں اور آگے اس کا ایک خاتون کا سر بھی ہے یعنی مختلف چیزوں کو ملا کر اپنے تخیل کے نتیجے میں ہم نے یہ بوراک کا تصور دے دی ہے اسی طرح سے ہم نے ہور کا بھی ایک تصور دے دی ہے نہ ہر کس ہور کا وہ تصور نہیں ہے اگر یہ بتائیں کہ جنت مردوں کے لیے یا خواتین کے لیے بھی ہے خواتین بھی جائیں گے یا صرف مرد جائیں گے دونوں جائیں گے تو اللہ نے جنت میں مردوں کے لیے حوریں رکھی خواتین کے لیے کیا ہے اگر آپ نہیں ایسا نہیں ہے وہ بھی آپ کے لیے ہیں غلمان بھی آپ کے لیے ہیں ہوریں بھی آپ کے لیے ہیں یہ آپ وہ ایسے کسی کو چپ کرانے کے لیے چلیں گے لولی پاپ دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہوریں ہور سر سے جنس نہیں ہیں ہم نے اسے لے جا کے جنس میں قید کر دی ایسا نہیں ہے یہ متشابہات ہیں کیوں اس لیے کہ ہم محسوس چیزوں سے میں کل اس کا خلاصہ کر دوں گا مجھے لگتا ہے کہ آج مطالب اس طرح سے نہیں پہنچے وہ بجائے سے کہ میں متن پڑھوں وہ خلاصہ جلدی جلدی پھر مثالوں کے ساتھ ہم کم وقت میں زیادہ چیزیں بیان کر دیں گے ایک مثال اس لیے دے رہوں تاکہ ذہن آمادہ ہو جائیں ابھی چند منٹ باقی ہیں اور اس سے پہلے کہ ابھی افطار کے ساتھ ہور کی دعا مانگیں تو پہلے سمجھ لینا چاہئے کہ یہ ہور ہوتی کیا انسان جب اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو وہاں پر جب اس کا وجود تیار ہو جاتا ہے تقریباً چار مہینے دس دن میں پھر اس کی خوراک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی ناف متصل کر دی جاتی ہے ماں کے خون کے ساتھ اور یہ خون اس کی خوراک ہے اس کے ذریع سے اب اس کی بڑھوتری ہوتی ہے اس میں قوت آتی ہے اس میں نش و نماء ہوتی ہے یہ اس کی خوراک لیکن جیسے ہی انسان دنیا میں آتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے اسی ناف کو کاٹ دیا جاتا ہے درحالی کی اس ناف کی وجہ سے وہ بطن مادر میں زندہ تھا اگر کسی وجہ سے بطن مادر میں ناف میں گرا پڑ جائے یا رکاوٹ آ جائے اس کی ماں کی شکم میں موت ہو جائے یہ ناف وسیلہ حیات ہے وسیلہ خوراک ہے وسیلہ غزہ ہے لیکن جب ادھر آیا تو اسی وسیلہ خوراک کو کاٹ دیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ اس عالم میں جو انسان آیا ہے اس کی خوراک الگ ہے اگر کوئی اس دنیا میں انسان سے کہے کہ بطن مادر میں بھی تو وہ خوراک استعمال کرتے رہے ذرا یہاں بھی استفادہ کر لیں تو انسان کراہت کرے گا ممکن نہیں اسے کہا جب ہی اتنے مہینے شکم مادر میں یہ خوراک استعمال کرتے رہے ہو ایک مرتبہ دنیا میں چک لو استعمال کر لو کراہت کرے گا نہیں استعمال کرے گا اور اسی طرح سے جب آخرت میں انسان منتقل ہوگا اب کیا خواہش کر رہے ہیں اگر بطن مادر میں تو اس کی یہ خواہش ہے کہ ہمیشہ اسے یہی خوراک ملتی رہے دنیا میں چل جاؤں وہاں بھی یہی خوراک ملے لیکن جہاں آنے کے بعد اس عالم سے متعلق جو اسے سنخیت رکھتی ہے وہ خوراک اس کو دی جائے گی بے این ہی جب یہ وہاں پہنچے گا جنت کے تصورات اصلا سرے سے ہم اس وقت صرف تصور کر سکتے چونکہ وہ عالم غیب ہے اس لیے وہاں کی چیزوں کو ہم اس دنیا کے ساتھ اس عالم مادہ کے ساتھ تشبیحات دیتے ہیں اور اللہ نے قرآن میں یہی کام کیا کہ عالم غیب اور عالم آخرت کی حقیقتوں کو اس عالم مادہ کی موجودات کے ساتھ سمجھانے کیلئے تشبیح دی یہ پیچھے لگ گیا یہی چاہیے یہی مطلوب ہے نہ جب وہاں پہنچے گا انسان جنت میں اور اس کی اقل رشت کرے گی تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا مانگ رہا تو پروردگار نے مجھے کیا آتا کیا ہے تصور حور سرے سے الگ ہے جو قرآن مجید کی آیات کی اجتماعی تناظر سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے حور انسان کا حسن عمل ہے جسے قیامت کے دن انسان کیلئے مجسم کر دیا جائے گا جتنا جس کا عمل لطیف ہوگا اتنا یہ تجسم لطیف تار ہوگا اور اتنی اسے خوشی ہوگی اسے دیکھ کر دنیا میں اپنی پڑھی جانے والی نمازوں کو مجسم دیکھے گا قیامت کے دن حور کی شکل میں اب جیسی جیسی یہ نماز پڑھتا رہا ہے ویسی اس کی حور ہے حور کا خالق در حقیقت یہ خود ہے رو میٹی بیر یہ خود بھیج رہا ہے کہ اسے کس طرح کی حور چاہیے محضرت کے ساتھ حور انسان کے آمال کا تجسم ہے آمال کسیف ہیں تب بھی ایسی آمال کو مجسم کر کے اس کا صحیم اور شریک بنا دیا جائے گا اسے کسی جہنم کی ضرورت نہیں ہے اس کے آمال کا تجسم ہی اس کے لئے جہنم ہے جن کے ساتھ اسے ہمیشہ رہنا پڑے گا جتنا جس کا عمل لطیف ہوگا اتنا اس کا تجسم حسین تار ہوگا اگر بات زیادہ روشن نہیں ہو تو پیمر کس حدیث پر غور کریں جو آقا نے فرمایا سیدہ کے تعارف میں فرمایا فاطمہ زہرہ حورہِ انسیہ ہے انسانی پیکر میں انسانی شکل میں حور ہے یعنی کیا مطلب یعنی تمام تر خوبیوں کو فضیلتوں کو کمالات کو اللہ نے انسانی شکل میں مجسم کر دیا کہ تجسم فضائل اگر اس عالم میں تجسم ہو یہ پیکر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ بنے گا اسی ترتیب سے یہ خود حدیث بھی ناظر ہے وقت کم ہے میں نے صرف ایک اشارہ دیا یہ عرش کا تصور کرسی کا تصور لوہو قلم کا تصور یہ تمام سر تصورات متشابہات ہیں ان سے متعلق ایک تفصیلی نشست چاہیے لیکن وہ عوامی نہ تو اس میں یہ مطالب بیان کیے جا سکتے ہیں وہ الگ نشست ہو جائے اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں ضروری ہیں عقائد کے حوالے سے میں بہت زیادہ چونکہ ایک وقت کی بھی تنگی ہوتی ہے اور گوریس کرتا ہوں قصدا لیکن میں نے صرف اشارہ دے دیا یہ متشابہات ہیں سو ان کو ہم نے محکمات کی طرف پلٹانا ہے لوٹانا ہے اگر ہم متشابہات پر رک گئے اس کا نتیجہ صرف گمراہی ہے تو بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ ہمیں متشابہات پر روک دیتے ہیں اور ہماری نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں نا ایسا نہیں ہے ام ملکتاب محکمات ہیں ان کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے پروردگار ہمیں قرآن مجید کے علوم کو سمجھنے کی اور قرآن مجید سے تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجید کے لئے